ہلو فرنڈز تو آج ہمارا سیکنڈ و لاغ ہے کل ہم مارکٹ میں رکھے تھوڑا سا آپ کو مارکٹ دکھائی اول ٹریڈیشنل مارکٹ ہے پرانی طرح کے دکانے ہیں وہی ووڈن سے بنی ہوئی یہ مارکٹ کے بعد وہاں سے نکل کے بونگام سے ہم اوپر کی طرف جاتے ہوئے یہ تھٹی فائیف فارٹی کلومیٹر کا جو ٹریک ہے یہ آپ کو نا اس طرح سے باندھ کے رکھتا ہے آپ کو الگ الگ طرح کی چیزیں ملتے ہیں آپ کو روڈ روڈ کونیکٹیوٹیز ویری گوڈ الگ الگ طرح کے گھر ہیں الگ الگ طرح کے ویوز ملتے ہیں ایون دو ایٹی جنوری کوئی گرین اری نہیں ہے لیکن آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں لگے گا بور ہو گئے اس روڈ پہ ماشاءاللہ راستے میں ہم لوگوں سے باتیں کرتے بھی نکلتے ہیں لوگ تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں مارکٹ ہمیں بیسک چیزیں جو بھی آپ کو ملتی ہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری مل جاتی ہیں یہاں راستے میں جاتے ہوئے آپ چیک کریں راستے میں پیارے سے گھر بنے ہوئے ہیں وہی سنو والے ایریاز میں جس طرح کے گھر ہوتے ہیں وہ ٹین والے اس طرح کے ہیں بڑے بڑے سے کھولے کھیت ہیں ایون کوپوارہ میں بھی سنو ہوتی ہے بٹھ اتنی زیادہ ہائی ریچیز میں زیادہ رہتی ہے بٹھ لوور میں جو کوپوارہ ہے یہ ڈاؤن ہے اس لیے اتنی سنو نہیں ہوتی اس لیے آپ دیکھیں دائیں بھائیں کھیت جو ہیں یہ سارے آپ کو رائز فیلڈ پیڈ رائز فیلڈ بہت زیادہ ہے تو رائز فیلڈ وہی سٹے ٹائپ ہیں سٹے ٹائپ فیلڈز ملیں گے آپ کو روڈ بہت خوبصورت ہیں روڈ کے سائیڈ پہ یہ پیڈ ہیں تو آپ ایمیجن کریں جب یہ سمر کا ٹائم ہوگا یہ ساری گرینری ہوگی تو آپ سوچیں یہ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا اس پورے سفر کے دوران نا آپ کو نا آف نہیں لگے گا آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں یا کسی طرح سے بھی ہیں آپ نا آپ کو ملبور نہیں لگے گا آپ کو ایسا نہیں لگے گا یار بڑا ایسا ہوگیا یہ مین جب ہم آف جاتے ہیں نا تو یہ والے ایریا آتے ہیں یہاں پہ اور یہ گھر دیکھیں خوبصورت سا ریڈ کلر میں ملتین کے کلر الگ الگ ہے کچھ چھوٹے گھر ہیں بڑے گھر ہیں کچھ بن رہے ہیں ابھی بھی جے جے ایم کا گام تو یہاں زبردست چل رہا ہے آپ یہاں وارٹر کا وہ ٹینگ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ پھر سے مارکٹ کا جو یہ ویو آتا ہے نا تو آپ کو الگ الگ ہر دس پندرہ منٹ کے گیپ کے بعد پانچ چھے گلومیٹر کے بعد آپ کو الگ سے چھوٹے چھوٹے سے ویلیجز آتے ہیں اور ما شاء اللہ بہت خوبصورت گھر ہیں بہت خوبصورت سے ویوز ہیں آپ کو یہ سارا کبھی نہ ایسے نہیں لگے گا آپ کو ایک ہی جیسے ایریا میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو بور بور سا کر دے گا نا ایسا کچھ نہیں رہے گا آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہر ایک جگہ سے دو چار کلومیٹر کے بعد اگر آپ کو کسی طرح کی کھانے کی کوئی چیزیں چاہیے یا کچھ تو وہ ایسلی ایولیبل ہو جاتی ہیں پھر جب آپ یہ اوپر کی طرف جائیں گے یہ آف روڈ آ جاتی ہے تھوڑے کچھی بمپی روڈ سے ہیں حالانکہ جب آپ ٹاپ پہ پہنچیں گے تو آپ کو میکمڈائز روڈ بھی ملے گی بڑی اس طرح کی روڈ آب کو زیادہ تا رہی جائے گی اس میں آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے ڈرائیور شوڈ نٹ یوز اینی ٹائپ آف گیجٹ یا اس طرح سے آپ کو تھوڑا وائٹ کرنا ہے کرفس تھوڑے سے شارپ ہیں لیکن اوورال چیک کریے جینوری میں یہ سارے پیٹ گرین ہیں بالکل آپ کو نہ باندھ کے رکھتے خود کے ساتھ آپ کو آپ کو ایک الگ سی دنیا کا فیل آتا ہے اب یہاں رکھئے کچھ کھائیے پیئے اور اس ویو کو انجائے کر سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ جانوری میں بھی اتنی خوبصورت اتنی کڑکدار دھوپ ہے اور یہ والا گم یہ میرا فیورٹ ویو تھا اس میں ہمیں بیٹھ کے آدھے سے پونے گھنٹہ دو ہم کالی اسی کو دیکھتے رہے الحمدللہ تریول پارٹنر اسی ایسا میں بھی تھا اور میرا فرانس میں بھی تھا الحمدللہ